مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّا أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلِ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے آمال کو رائے گاں کر دیا زائع کر دیا خواہو کتنے بھی چارٹی کے کام کرتے ہوں خواہو کتنے بھی بظاہر نیک کام کرتے ہوں لیکن اللہ کا حق سب سے پہلے تو جو اللہ کے حق کو نہ دے یا کسی کو ادا نہ کرنے دے وہ سب سے بڑا مجرم ہے اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد کیا ہے کسی کو زبردستی ایمان سے روکنا ایمان والوں پہ ایسے ظلم و ستم ڈھانا کہ دوسرے لوگ دیکھ کے ڈر جائیں اور ایمان کی طرف نہ آئیں تیسرے یہ کہ دین اور دین والوں کے خلاف کسی کو ورغلائے جائے تاکہ لوگ ان سے بدزن ہوں اور پھر دین کی طرف نہ آئیں لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسیں ڈالے جائیں ایمان والوں دین والوں پیغمبروں ان کے پیروکاروں کے بارے میں ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں یہ تمام چیزیں اللہ کے دین سے رکنے میں شامل ہوتی ہیں وَسَدُّوا اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَدَلَّ آمَالَهُمْ اللہ نے ان کے آمال یعنی ان کی کوششیں یا پھر ان کی روایتی دینداری کے کام سب ضائع کر دیئے اس کے برعکس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس تیس کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی یعنی جیسا عمل ویسی جزا جنہوں نے اچھی عمل کیے ان کو بہترین جزا بھی دی گئی اور اس میں خاص طور پر جو قابل ذکر بات ہے بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ جو بھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی خواہ وہ قرآن مجید ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو سنت پر بھی اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح قرآن مجید پر ایمان لائے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار بے شک مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی حدیث کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی جب میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ ہی کی طرف سے پہنچاتے تھے اپنے نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے تو اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہائج ضروری ہے حسام بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے یعنی جس طرح قرآن لاتے تھے اسی طرح سنت بھی لاتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور سنت سے مو موڑنے کی سزا کیا ہے من رغب ان سنتی فلیس مننی جو میری سنت سے مو موڑے وہ مجھ سے نہیں تو اس لئے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نہائج ضروری ہے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُتَّبَعُوا الْبَاطِلِ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ اس لئے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے یعنی وہ کس کٹیگری میں آتے ہیں کیا ان کا اللہ کیا مقام ہے یہ اللہ سبحانو تعالی ہی بہتر طور پر جانتا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَرْبَرْرِقَابُ پس اب ان کافروں سے تمہاری مٹ بیٹھو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرو تاہاں کے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی یہاں کچھ جنگی قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہوگا اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین دینے کامل ہے اس میں صرف کھانے پینے کے آداب یا سونے جاگنے کے آداب نہیں بتائے گئے مقصد اور پھر جنگ کے بعد قیدیوں کو پکڑنے اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا کیسے ان کو رکھا جائے گا کیسے ان کو آزاد لیا جائے گا یہ تمام چیزیں بھی کھول کر بتا دی گئی ہیں یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کیوں لے آتا ہے تاکہ پتا چلے کہ ان میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے کیونکہ زبانی کلامی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اصل سچائی انسان کی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ کسی امتحان سے گزرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے آمال کو ہرگز زائع نہ کرے گا یعنی ان کے آمال کی قدردانی فرمائے گا اور انہیں تو عام لوگوں سے بھی زیادہ عجر ہے وہ تو ڈائریک جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ جب کسی شخص کو دنیا میں مار دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارا کچھ اس کا تو ختم ہی ہو گیا اور سب کچھ اس کا بگڑ گیا یعنی اس نے صرف نقصان ہی اٹھایا حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ کی راہ میں جان دینے والے نقصان نہیں فائدے کا سودا کرتے ہیں اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے سیہدیہم ویسلح با لہم وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے جس کی انہیں پہچان کرا چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانتا ہے یا پہچانے گا یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر کی ہر ہر چیز کو جانتے ہیں اس ڈرار میں یہ رکھا ہوا ہے اس کمرے میں کیا ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے کچھن میں کیا کچھ ہے اسی لئے جب کچھ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو بغیر کسی ڈائری کو کھولے ڈائریکٹ آپ چلے جاتے ہیں کابنٹ کھولتے ہیں وہ ڈرار کھولتے ہیں نکال لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا گھر ہے آپ کو اپنی ہر چیز کی پہچان ہے لیکن اللہ کے ساتھ سعودہ کرنے والے اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں کیونکہ انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے اس سے معنوس کر دیا جاتا ہے اور ان کو آنر بخشا جاتا ہے اس گھر کے ذریعے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد اللہ کیوں کس مدد کی ضرورت ہے کسی مدد کی نہیں مراد ہے اللہ کے دین کی مدد دین کے کام کے لئے جب بلائے جائے تو انسان چل کر نہیں دوڑ کر آئے اور جب انسان دین کے کام کے لئے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے قدم جمع دیتا ہے اس کو دین پر استقامت عطا کرتا ہے جس کی ضرورت ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا یہ استقامت اللہ کے دین کا کام کیے بغیر آتی ہی نہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے آمال کو بھٹکا دیا ہے تباہ کر دیا ہے زائع کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہٰذا اللہ نے ان کے آمال زائع کر دیئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بہت ڈرنے والی بات اس کو انڈرلائن کیجئے کہ ہمیں اللہ کے کسی حکم کو بھی ناپسند نہیں کرنا چاہے وہ ہمیں کتنا ہی مشکل کیونہ نظر آئے اس پر دل تنگ نہیں ہونا اس پر کمپلینٹس نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کفار کی یہ سزا جو بتائی گئی تاصل لہم ان کے لئے تباہی ہے اور ان کے آمال غارت ہیں ذالک بئنہم کریہو ما انزل اللہ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے ہمیں وہ چیزیں جو اللہ نے اتاری ہیں نہایت محبوب ہونی چاہیے نہایت پسند ہونی چاہیے اور ایک ایک حکم کو خوشی سے لینا چاہیے بعض لوگ حدود کے معاملے میں پسو پیش کرتے ہیں ہیے کسی کی جان لے لی جائے کسی کا ہاتھ کٹ لیا جائے اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو چوری کرنے کی سزا ہاتھ کٹنا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑی بہشیانہ سزا ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے ہاتھ سے محروم ہو جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر چوری ایک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی تو جب تک چور کا ہاتھ نہ کٹے وہ اس بیماری سے باز نہیں آ سکتا کیونکہ وہ تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر چوری کا کھیل کھیلے گا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دنیا میں جس کی چوری ہوئی اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا اور پھر یہ جو چور کرتا ہی چلا جا رہا ہے چوریاں اس کا انجام کیا ہوگا یعنی سوچنے کی بات ہے تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی سزا دنیا میں اتنی بڑی ہے اس کی آخرت میں کتنی بڑی ہوگی تو آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا کی سزا رکھ دی گئی تاکہ انسان اس بھرے فیل سے باز آ جائیں تو ہمیں کسی بھی حکم پر جزا فضا نہیں کرنی کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے وَقَأَيِّم مِنْ قَرِيَةٍ هِيَا أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيَةِ قَلَّتِي أَخْرَجَتْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی یہ بستیاں ایسے گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا یعنی مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھی ان سب کو ہم نے اس طرح حلاق کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا یعنی پچھلی جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے کسی نے بھی نہیں بچایا تو ان کو کون بچائے گا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور سری ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی نہریں نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا حالانکہ وہ اتنا زیادہ ہوگا نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی نہریں بہ رہی ہوں گی ساف شفاف شہد کی اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا سامان کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کارڈ ڈالے گا جہاں تک جنت کی نہروں کا تعلق ہے تو اس کے بارے محدیث میں آتا ہے کہ جنت میں دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے اوشنز ہوں گے اور پھر وہاں سے نہریں پوٹ رہی ہوں گی مسند احمد کی روایت ہے یہ پہلے سمندر ہوگا اور سمندر سے پھر یہ چار قسم کی نہریں پوٹ رہی ہوں گی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عِلَئِكَ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یعنی توجہ سے نہیں سنتے بظاہر لگتا ہے بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن نہیں سنتے یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں یعنی ان کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں اور دوسرا یہ کہ وہ کیوں نہیں سننا چاہتے منٹل بلوک کا شکار کیوں ہیں کیونکہ قرآن کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں تو وہ ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے تاکہ نہ سنے نہ سمجھے نہ عمل کرنا پڑے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے یعنی ہدایت ہدایت پر اضافہ کرتی سلی جاتی ہے اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامات تو آ چکی ہیں یعنی کل بھی جن میں سے بعض کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دیگر علامتیں تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کی علامات کا اور تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت قبول کرنے کا کونسا موقع باقی رہ جائے گا یعنی جو علامتیں دیکھ کر قیامت کو یاد نہیں رکھتے اس بڑے دن کا خوف نہیں کھاتے تیاری نہیں کرتے تو ایک کے بعد ایک علامت جب پوری ہو جائے گی اور اصل قیامت آئے گی تو پھر یہ کہاں ہوش میں آئیں گے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے اس سے یہ نہیں مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر کوئی ضم یا قصور کیا تھا اصل میں جو مقربین ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہوتی نیکی ہیں لیکن کم ترجے کی نیکی ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند نہیں آتی اللہ تعالی عام بندوں سے وہی چیز قبول کر لیتا ہے لیکن جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں ان سے وہ قبول نہیں کرتا ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر کام کریں جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ایک سلو پیس پر جانے والا ہوتا ہے تو استاذ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی ہی کپیسٹی ہے یہ اتنی ہی کر سکتا ہے وہ اس سے اتنی ہی توقع رکھتا ہے لیکن جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہوتا ہے جب وہ غلطی کرے تو اس کی شامت زیادہ آتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے تم سے یہ توقع ہی نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں درجہ اول سے درجہ دوم بھی ہو جائے تو وہ آپ کے حصے میں قصور گنا گیا اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے اللہ کو ہمارے گھروں کا بھی پتا ہے قبر کہاں بنے گی وہ بھی پتا ہے قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہم جنت میں کس جگہ جگہ ہے اور کس کی کہاں جہنم میں جگہ ہے وہ سب بھی اللہ کو پتا ہے اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے کیونکہ اس سے پہلے جنگ سے روکا جا رہا تھا مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی موت چھا گئی ہو یعنی منافقین کے لیے یہ حکم بہت بھاری ثابت ہوا افسوس ان کے حال پر ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے اہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے مو پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے کن پر جو وہ زمین میں فساد پھلائیں اور رشتہ داریوں کو کاٹیں اور ان کو اندہ اور بہرہ بنا دیا کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں ہم سب سے بھی خطاب ہے کیونکہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنے ہر سوال کا جواب اور اپنے ہر الجن کا حل مل جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑتا ہی نہیں تو پھر اسے کہاں سے کون نصیحت دے سکے گا یعنی کتاب نصیحت تو بند پڑی ہے جس سے وہ نصیحت لے سکتا تھا تو پھر اس کو چھوڑ کر اور کون ہے جو اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو اس لئے یہاں پر اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور دلوں کے دروازے اور دلوں کے تالے کھولنے کا حکم ہو رہا ہے کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے حکمت کی روشنی ہے علم کا سرچشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات نازل فرمائی کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینہ آنکھوں بہر کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں اور انسان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لئے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لئے دراز کر رکھا ہے اسی لئے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے یعنی منافقین کفار سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ان کا نہیں مانیں گے کچھ تمہارا بھی مانیں گے کیونکہ دونوں فریقوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے پھر اس وقت کیا حال ہوگا جو فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے مو اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے اس کی سزا کی طرف اشارہ منافقین کی یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کے پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اخیار کرنا پسند نہ کیا اسی بنا پر اس نے ان کے سب آمال ضائع کر دیئے جو اللہ کی رضا مندی کے راستے کو پسند نہ کریں پھر ان کے آمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا اللہ اکبر اس کو بھی انڈرلائن کیجئے دیکھئے اللہ سبحانو تعالی ہم پر وقتاً فوقتاً جو چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی مشکلات ڈالتا ہے اس سے انسان کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی کہ یہ شخص اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے اپنے دین میں کتنا کھرا ہے کتنا خالص ہے اور کتنا سنجیدہ ہے بعض وقت انسان دعوے کرتا ہے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں میں تو یہ بھی کروں گا اور جب واقعی کام کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے جو حاضر ہو جاتا ہے وہ امتحان پاس کر گیا اس کے قول اور فعل کا تضاد نہیں لیکن جو کام کے وقت بھاگ جاتا ہے فرار حاصل کر لیتا ہے تو یہی دراصل منافقت ہے یہی وہ اس کا کھوٹا پن ہے جو دل میں تھا اللہ سامنے لے آئے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی اس کو ضرور آزمائے لیتا ہے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا ہم چاہے تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو مگر ان کی انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے اللہ تم سب کے عامال سے خوب واقف ہے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا حالانکہ ان پر راہ راہ واضح ہو چکی تھی در حقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا یعنی جن کاموں کو انہوں نے نیکی سمجھ کے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی ان ساری نیکیوں کو زاہ کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کر ڈالو یہ کیا اللہ اور رسول کی اطاعت اور عامال کی بربادی ہاں بہت فائن لائن ہوتی ہے سنت اور بدت میں بعض اوقات انسان اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے سنت پر چل رہا ہوتا ہے تو اتنے میں کوئی بدت بیچ میں سے آ جاتی ہے تو وہ اس کے کیا کرایا پر پانی پھیر دیتی ہے کیونکہ تو یہاں پر اطیع اللہ ہے ایک نمبر اطیع الرسول دو نمبر اور اپنے عامال باطل نہ کرو یعنی کر کے زائع نہ کرو اور کسی سے زائع ہوتے ہیں عامال ریاکاری سے دکھاوے سے جب کسی اچھے کام کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہوں اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کر ڈالو کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا پس تم بودے نہ بڑھو اور صلح کی درخواست کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عامال کو ضائع نہ کرے گا انم الحیات الدنیا لائمو ولا ہو یہ دنیا کے زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے عجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا اگر کہیں وہ تمہارا مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ اُبھار لائے گا دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہوتا ہے اللہ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دینا سب سے پسندیدہ نیکی ہے اور جو شخص دنیا بھر پر لٹائے اللہ کے راستے میں نہ دے وہ اللہ کے ہاں بخیل ہے اور اس کی سزائے کیا بتائی گئی بخیل شخص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے سبرہ پن اور اس کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں پھر اسی طرح بخل کی وجہ سے انسان پر دنیا کی مشکلات بھی آتی ہیں حدیث میں آتا ہے جب لوگ درحم و دینار میں بخل کرنے لگے امدہ اور بڑیہ چیزیں خریدنے لگے گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں بخل کیا ہوتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا اگر تم مو موڑوگے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوگے یعنی اگر مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کا کام نہ کیا اس کی نشر و اشاعت کا کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ایمان کی توفیق دے کر اپنے دین کا تسلسل باقی رکھے گا اور جب تک چاہے گا اس دنیا میں اس کو قائم رکھے گا اور جب چاہے گا سب انسانوں سمیت سب چیزوں کو اٹھا لے گا تو اس لئے اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آتا ہے تو ہمیں اسے اپنے لئے ایک آنر سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے ہم پر اور اس میں دل تنگ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے